بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکی کون مصور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں جسے کہ آپ ڈش دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج رائس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ملکل یہ رائس ہے لیکن یہ وہ رائس ہے جو ہمارے پاس بائل رائس بچ جاتے ہیں اور تو اس سے میں نے جھٹ پٹ سی ایک ریسپی بنائی جو بہت ہی مزیتار ہوتی ہے ہمارے گھر میں اکثر بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو چٹنی اور میچے وغیرہ سرف کرتے ہم تو چلے میں بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے جو ہاف کب مینو آئل لیا ہے ہاف کب آئل میں میں نے ون ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ زیرہ سابو زیرہ ڈالا ہے جیسی سابو زیرہ تھوڑا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے کٹ کر کے اس پر ایٹ کیا ہے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز ڈیش میں جو ہے تھوڑا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کو ہم اس طرح بینہ کسی سالن کے ہم استعمال کریں گے تو اس میں تھوڑا پیاز آتا ہے تو اچھا لگتا ہے پیاز کے ساتھ ہی ہم چھے سے ساتھ ادر میں نے سابو زیرہ جو بیس سے کٹ کر کے وہ ایٹ کیا ہے سابو زیرہ کے لیے آپ ہری میچ بھی دو پیس کر کے آپ ہری میچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سابو زیرہ ڈالنا چاہے تو ہری میچ ایٹ کر لیے وہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے چند پتے کڑی پتوں کے ایٹ کیا ہے کڑی پتے ایٹ کرنے سے اس میں بہت زبردست فلیور آ جاتا ہے چاولوں میں تو جیسے ہی پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہوگا تو ہم اس میں ہلدی ایٹ کر دیں گے ہلدی میں نے تقریبا 1 ٹی سپون لیا ہے ہلدی سے جو چاولوں کا رنگ بہت زبردست آتا ہے تو ہلدی آپ اس کی بھی کر سکتے لیکن اس سے چاولوں کا رنگ بہت اچھا آتا ہے ہلدی ڈالنے کے بعد ہم اس میں جو چاولوں کو تھوڑا سا چمل سے چلا لیں گے تاکہ ہماری چاول کلے کلے ہو جائے اب ہم اسے جو پیاز میں ایٹ کر دیں گے تاکہ ہم اسے اچھی طرح مکس کر کے اور ہمارے فرائی چاول ریڈی کر سکے تو اس کو ہم نے ایٹ کر دی ہے چاولوں میں کیونکہ وہ بائل کرتا ہوں پہل ہی ہمارے پاس نمک ایٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ہم فرائی کرتا ہوں پھر بھی تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے اب جو اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اتنا کہ اس میں ساری جو پیاز ہیں اور مسالے جو میں نے ہلدی وغرڈ ڈال اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلیک کر کے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگاوے بیل آئیکن پر بھی کلیک کریں تاکہ میرے نئے آنے والے وڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اس فرائی چاول کو جو میں نے جو اچھار کے ساتھ میں نے اس کے سارف کے یہ کچھلا میں نے اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گے آپ اس سے کئی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے چٹنی کے ساتھ اور سالات کے ساتھ بھی اس فرائی چاول کو آپ سارف کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے فرائی میرچ جو میں جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہے یہ سارف کیا تو اسے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کوئی بننے والی ریسپی ہے تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ